سبھی دوستوں کو نمسکار منتر جڑی بوٹی کے انچانے میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج دوستوں آپ کے سامنے ایک ایسا اکسیر لے کے آیا ہوں ایسے نسخوں کی طالات بہت لوگوں کو رہتی ہے اس میں محنت ہے جس نے محنت کر لیا وہ بہت ہی ٹیورجسٹ ویجلٹ پا جائے گا اس کا محنت وصول ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سواست میں بھی صدہار پائیں گے دوستوں دیکھیں بہت سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے تو بھاگا کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے وہ اپنے پیسے جو ہے اگر ان کو بتا دی جائے ان کے سواست کے لیے اگر کوئی دبا ہے پندرہ سو دو ہزار روپے کی مہینے کی اگر بتا دی جائے تو ان کو وہ پیسہ زیادہ لگنے لگتا ہے لیکن اگر وہ صحیح رہنگ سے اگر سوچے اگر دیکھا جائے وہ جو نسہ کرتے ہیں اور دارو پیتے ہیں دارو پینے والے سگرٹ پینے والے گھٹکہ کھانے والے جو نسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دو دھائی ہزار روپے کا مہینے میں نسہ کر لیں گے ان کو وہ مہنگا نہیں لگے گا اور وہ نسہ کرنے کے لیے وہ کسی سے کرجہ بھی اگر لے لیں گے تو وہ بھی ان کو نہیں مہنگا پڑے گا لیکن اگر علاج کی بات یہاں پہ آتی ہے وہ مہنت کر کر بھی اگر پیسہ دیں گے یا کرجہ دے کر بھی اگر ان کو پیسہ دینا رہے گا تو ان کو زیادہ لگ جائے گا اور کھٹک جائے گا لیکن وہی جو ان کے سواست کو بگاڑ رہی ہے دو دھائی ہزار روپے میں وہ اپنا آج کل کچھ نہیں ہے لوگ کھا پی کر اڑا ڈالتے ہیں نسہ کی چیز لیکن علاج کی بات جب آتی ہے تو ان کو دو دھائی ہزار روپے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں اور وہی وہ چیز کھاتے ہیں اپنے سریر کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ان کو نہیں کھلتا ہے تو آپ اس چیز کا بھی بچے دھیان دیجے کہ اپنے سریر کا اپنے سواستے کا دھیان دیجے اگر آپ کا سواستہ صحیح ہے تو آپ پیسے بھی کما پائیں گے آپ کو کوئی کام بھی کر پائیں گے آپ کے سریر میں اگر طاقت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اولٹا ڈپریشن میں رہیں گے پھر یہ بات تو الگ کی ہے لیکن اب ایک نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو اگر کوئی نہ بنا سکے کیونکہ میں اب ارک بھی بنانا میں نے شروع کر دیا ارک بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے جب اگر ہم کہیں پہ کوئی علاج کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ ہم ارک جوڑ دے یا ارک دوارہ اگر علاج کیا جا رہا ہے تو ریجلڈ بہت جبرجست مکتا ہے لیکن ارک کو جبرجست طریقے سے بنایا جائے طریقے تو کئی ہیں خیر اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پانی کی ماترہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں اب جہاں پہ کھیچنا ہے دو لیٹر ایک لیٹر ارک تو کھیچ رہے ہیں چھے چھے در دس لیٹر ارک تو پھر بات نہیں رہے گی اور اس کو پھر زیادہ بھی پینا پڑتا ہے ارک اگر آپ جڑی بوٹیوں سے کم کھیچ رہے ہیں پاورفل کھیچ رہے ہیں اس کو کم پینا پڑے گا اتنا ہی ایفیکٹیو رہتا ہے تو اب یہ نسخہ ان کے لیے ہے جو بہت سے لوگ دنیا بھر کی دبا کھا ڈالتے ہیں ہی علاج کرواتے ہیں سیکس کی مردانہ طاقت کی ویڑ گاڑا کرنے کی کیا کیا دبا کھا ڈالتے ہیں دھات ان کی ٹھیک ہی نہیں ہوتی ہے ترہ ترہ کی دبا کھا کر اپنے جگر میں مسانے میں گردے میں لیور میں ان سب میں گرمی بیٹھا لیتے ہیں دل دماغ سب کمجور ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آگئی مین ویڑ سیکس پاور کیا ہے آپ کی آپ جب کوئی گلتی کرتے ہیں یا کوئی نسہ کرتے ہیں یا ایلوپیتھک مالی یا دبا کھا کر آپ نے سب برباد کر لیا ہے سب سے پہلے آپ کو کب جھونا شروع ہوتی ہے پاچن تن تر گڑ بڑ ہوتا ہے لیور جگر مسانے میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ کو جب دھات روک شروع ہوتا ہے تو آپ شروع میں دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہی دھات روک جب دھیرے 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 پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کی جو شریر کی مین طاقت جو بیر ہے وہ جب شریر میں بہت کم ہونے لگتا ہے تو پھر ہمارا کمجور ہونا شروع ہوتا ہے دل دماغ یہ سب لیور جب کمجور ہوتا ہے گردہ مسانا سب پھر کمجور ہو جاتا ہے بیر روکنے کی چھمتہ جو ہے ایک دم ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد بندہ شروع میں علاج نہ کر کے اور اگر شروع میں اگر دکت ہے تو آپ اپنے لیور کو گرمی کو لیور کو ٹھیک کر لیجے پاچن تند کو ٹھیک کر لیجے میدہ جب آپ کا ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ ہوگا کب جو نہیں ہوگی تو گرمی بھی نہیں بڑھے گی ٹھیک ہے جب گرمی نہیں بڑھے گی تو آپ کو دھات روک کی سمسیہ نہیں ہوگی اگر شروع میں اس چیز کا علاج کیا جائے کوئی زیادہ لمبا علاج نہیں ہوتا ہے لیکن شروعات میں دکت ہوئی اب وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں طاقت کا نسخہ یا کبھی مہینے میں ایک دو بار دو سو گیا تو وہ ٹینسن میں آ گئے اب ان کو کچھ بید حکیم ڈرہ ڈالتے ہیں کہ تم نامرد ہو گئے ہو مطلب تھوڑی سی دکت پہ ہی جس کو آرام سے ٹھیک کیا جاتا ہے اس کو بہت لمبا چونڑا لے کے چلے جاتے ہیں پیسہ اینٹھ لگتے ہیں جب دکت اگر آپ کی بہت پرانی ہو جاتی ہے تو علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے آپ کہاں سے گڑھ بڑی ہوئی ہے اگر آپ وہاں سے چلیں گے تو آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہوگی آپ کا سمیں بھی بچے گا اور پھالتو کو جو پیسہ آپ کا برباد ہے وہ تو بچے گا ہی بچے گا اور آپ کا سوست بھی صحیح رہے گا تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے میں پہلے بھی بتا دے رہا ہوں سب سے پہلے آپ کوئی بھی علاج کر رہے ہیں لیور، دل، دماغ، جگر، آنٹ، میدہ یہ سب آپ کا جب مجبوط ہونے لگے گا تو آدھی آپ کی بیماری ایسے ہی ختم ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو زیادہ تر ٹائمینگ کی کمی اور چلیئے ایریکشن تو مان لیجے طاقت کی کمی آ جاتی ویر بہت کم ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہلتمنٹل کرنے سے پٹھے کمجور ہو جاتے ہیں نسے کمجور ہو جاتی ہیں تب دکت ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو جروری ہے اپنے انگو کو ٹھیک کرنا تو اب یہ نسخہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کے لیور کو ٹھیک کرے گا اور زیادہ لمبے سمجھے جو آپ کو دھات کی سمجھ سے آیا ہے گرمی کی وجہ سے ہے تو اس میں بھی کام کرے گا لیور میں سوجانہ آگئی ہے زیادہ دمائیاں کھا کر جو آپ کے گرمی بیٹھ گئی ہے کب جو ہو گئی ہے ان سب میں بہترین کام کرے گا یہ ارگ پہ نسخہ ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اکسیری نسخہ دینے والا ہوں دھات سپن دوست سیگر پتن پہ خیر گرمی نکلتی تو سیگر پتن اپنے آپ روک جاتا ہے کسی کسی کو نس کمجور ہونے کی وجہ سے سیگر پتن ہوتا ہے نسے بہت زیادہ کمجور ہوتی ڈھیلا پن ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی رگاڑا نہیں ہوتا ہے تب ہوتا ہے کسی کسی کی مسانہ کمجور ہو جاتا ہے تب ہوتا ہے سب کا الگ اور کسی کسی کو دماغ کی ٹینسن ہوتی تو یہ دن دماغ اور سب کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے ایک سے دو مہینے اگر کھا لیا جائے اور اس کے ساتھ اگر کوئی آپ دبا کھا رہے ہیں تو اس دبا کو بھی کھا سکتے ہیں تو اب اس میں آپ کو لینا کیا ہے ڈھائی سو گرام لینا ہے آپ کو مکوے اور ڈھائی سو گرام آپ کو لینا ہے کاسنی ڈھائی سو گرام لینا ہے بھومی آملہ پچاس گرام لینا ہے آپ کو کٹکی اتنی چیزیں ہو گئیں اور آپ کو لینا ہے سونف سونف کی ماترہ ہے اس میں دھائی سو گرام اور گلاب کے پھول دھائی سو گرام اتنی چیزیں لے لیں اور آپ کا یہ گو جوان گو جوان رہے گا دھائی سو گرام جتنا بھی آپ کا یہ ماترہ بنا ہے جیسے مان لیجے دھائی سو گرام آپ کی جڑی بوٹی آدھا کلو ہے تو آپ کو اس میں چھے لیٹر پانی ڈالنا ہے چھے لیٹر یا پانچ لیٹر اس جس کا آپ دھیان دیجے اور اگر اور بہترین آپ کو بنانا ہے تو آپ اس میں چار لیٹر پانی ڈال لیجے آدھا کلو مٹیریل میں جڑی بوٹی میں اور اس کا ارک آپ کھیچ لیجے دیر سے ایک لی دیر سے دو لیٹر جتنا مطلب آپ ارک کم کھیچیں گے جتنا کم پانی ڈال کر ارک کھیچیں گے کہ اتنا پاورپل ہوگا اس کی خوراک اتنی کم ہوگی اب اس حساب سے آپ جتنا بھی ارک کھیچ پائیں اب اسی مٹیریل کے حساب سے آپ جتنی جڑی بوٹیاں ہوئے ہیں اس میں اتنا پانی ڈال کر اور رات بھر کے لیے اس کو جو بھگونے کے لیے چھوڑ دیں رات بھر بھیگ جائے چوبیس گھنٹے بھیگ جائے اس کے بعد آپ دھیمی آنچ میں مطلب زیادہ تیز بھی نہ رہے نہ زیادہ کم رہے اتنا رہے کہ بھاپ بنے اندر اور جب آپ کا ارک نکال آئے ارک کھیچ لیجئے ارک کھیچنے کے بعد اس کو رکھ لیجئے پندرہ سے بیس ایمل ارک صبح دوپہ سام یا تو دو ٹائم آپ پیجئے دیکھیں آپ کی سمسکہ کیسے ٹھیک ہونے لگتی ہے آپ کے ویر بھی بننا شروع ہو جائے گا جب سب تو دھاتو آپ کی بنے گی دیکھیں مین پاچند تنتر جب آپ کا صحیح ہوگا گئے اس کب جس سب آپ کی ٹھیک ہونے لگے گی جب سب کچھ صحیح ہوگا مین جس کارن سے ویر نہیں بنتا ہے جب وہی کارن آپ کا صحیح ہونے لگے گا تو آپ کی ساری طاقت آنے لگے گی اور اس کو ایک سوست انسان بھی لے سکتا ہے دل دماغ سب کچھ ان کا مجبوط ہو جائے گا اور اگر چاہے تو ارک جو ہے آپ ہم سے بھی مانگوا سکتے ہیں جن دوستوں کو چاہیے ارک کو لے سکتے ہیں اور جن دوستوں نے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے ابھی میں آپ کو آگے کئی نسخے ارک پہ بھی بتاؤں گا دھنیواد دوستوں